السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرائے نساق کے نیکسٹ رکو کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پڑھنی ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتاکا وانشد علینا رحمتاکا یاد الجلالی والاکرام اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں الرجال قبامون علا النساء بما فضل اللہ بعض وهم علا بعض بعض وبما انفقوا من امغالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن فی المدوجع وادربوهن فإن أطعنكم فلا تبتو علیهن سبیلا ان اللہ کان علیشا کبیرا وَاِنْ غِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَهُ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدا إِسْلَاحٍ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَهُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَدْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْغُ وَلَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلِيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمْمَا وَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عِلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٍ يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِمِ الْلَدُنْهُ أَجْرٌ أَزِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَيْدًا يَوْمَئِذِينَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَسَبُوا وَسُولَ لَوْتُصَوَّ بِهِمُ الْأَوْدِ وَلَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا صدق اللہ العزیز جو تو آج ہم نے سورہ نسا کے نیکسٹ رکوع کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ